اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ایرفان بھائی کہ اگر میں یہ چیزیں نہیں پروف کر سکتا مجھے پھانس ہی لگا دیجئے ایرفان آشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت میں کرنیزین کورٹ کے باہر موجود ہوں جو پروپرٹی ہے سرینہ عیسیٰ کی اہلیاں ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جب ہی ان سے سوال کیا گیا کہ پروپرٹیز کے پیسے کہاں سے آئے اور پروپرٹیز آپ نے ڈیکلیر نہیں کی اور ایک کے حوالے سے جنیشنل ریفرنس بھی فائل کیا گیا تو جو کچھ اس کیس کا ہوا اور جو کچھ اس ریفرنس کا ہوا پوری قوم کے سامنے ہے پھر ایک فیصلہ بھی آیا کہ جج سے نہیں پوچھا جا سکتا وغیرہ وغیرہ جس پر کافی زیادہ تنقیب بھی کی گئی اب اگر جج سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ جناب یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں تو پھر پاکستان کی حوام سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے عام آدمی سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے جو قانون کے محافظ ہیں جنہوں نے انصاف دینا ہے اگر ان سے نہیں پوچھا جا سکتا تو پھر عام لوگوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال یقین ہے عام پاکستانی کے ذہن میں ضرور آتا ہے وہ شخص جو عدالتوں کے باہر کھڑا ہے منتظر ہے انصاف کا جس کی تاریخ پر تاریخ سے ملتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا وہ ضرور پوچھتا ہے پاکستان کے عالی عدلیہ کے ججز سے آج دوبارہ آورسیز پاکستانی میدان عمل میں آئے اور میرے ساتھ اس وقت نظر محمد چوہان صاحب موجود ہیں امریکہ سے خصوصی طور پر جنہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا ہے فائل کیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر اور اس ریفرنس کے اندر کیا موقع تیار کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں کہ ایک ججز کو بتانا چاہیے کہ اس کے پاس پراپٹیز کہاں سے آئیں ہیں ذرائع آمدنی کیا ہے مائن لانڈرنگ کے معاملات کو بھی اس کے اندر دیکھا لیا ہے اب رضی شہان صاحب میں ساتھ امریکہ سے موجود ہیں سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کیا آپ شتیہ ارکان صاحب سر میں یہ جو آپ کے ریفرنس ہے جو پیٹیشن آپ نے فائل کی ہے ریفرنس کے حوالے سے اس میں آپ نے تقریباً کوئی گیرہ سے بارہ تیرہ نکات جو ہیں وہ اٹھائیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ پہلے تو ہمیں تفصیلات بتائیں اور یہ نکات کیا ہیں اور اس میں آپ نے استعداد کیا کی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو بہت بڑا عرفان بھائی علمیہ رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ ادھر بائے دا بک بائے دا لوگ کسی نے جانے کی کوشش نہیں کی اور چیزوں کو انڈر دا کارپٹ ٹھوک دیا گیا اب ان ریفرنسز کی تاریخ بھی بہت بیانک ہے لائک جسٹس افتخار اور جسٹس قاضی پائیز ایسا کے ریفرنسز میں جو گارمنٹ کا سٹیمپ لگا اس نے پرابلمز کریئٹ کیے دونوں ہی انکوائریز پروب نہیں ہوئی اور دونوں کو میلیف آئیڈی ریفرنس ہونے کی وجہ سے دونوں کی جان چھٹ گئی اور دونوں مطلب افتخار صاحب بھی وبالے جان بنے رہے اور قاضی پائیز ایسا پہ تو کارمنٹ کرنے کی نہیں ضرورت ہے وہیڈوگر صاحب کا ریفرنس ذرا تھوڑا سا تھا بھی ہلکا اوپر سے سٹیمپ اس کو لگا دئیے گئے اب یہ کچھ قانونی نکتے ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوورسیز پاکستانی یہ سارا تماشا سائیڈ لائنز سے دیکھ رہے تھے اچھا ہم تو بہت حیران ہیں کہ ہمیں یہاں تک تانے دیے جاتے ہیں جب ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے کہ مطلب بلاول صاحب فرماتے ہیں ان کو تو ادراک ہی نہیں پاکستان کے معاملات کا ہے ویسے ایک کمال میں میں کہتا ہوں اور میں جب فروق عرفان جسٹس کے خلاف ادھر مجھے اسائلم میں آنا پڑا تو فروق نے یہ بہت وویلہ کیا تھا کہ he's not here but thanks to آصف سعید خوصہ صاحب انہوں نے ویڈیو لنک پہ مجھے پرپیرڈ رکھا تھا لیکن انہوں نے پہلے کہا کہ جناب آپ اپنے ریفرنسز کا بتائیں ان کا پہلے اپنے آپ منی ٹریل بتائیں وہ ادھر ہی فسے رہے تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو پروب ہونے والی تھی یہ جو میں نے اثر نو نئے سرے سے ریفرنس بنایا چار پانچ چیزیں اس میں بہت اہم رکھی گئے ایک تو یہ پوائنٹ ہے about the money trail living beyond means کا کیونکہ نیب کا بھی main ہے تو اگر یہ پوائنٹ نکتہ FDR نے اب تو کلیئر کٹ ہے کرسکل کلیئر ہے یہ چیز پوائنٹ آٹ کی ہے نمبر ٹو میں نے تو ان کی the very elevation appointment initial in the بلوچستان ہائی کورٹ کے پروب کا کہا ہے کون کو بتایا جائے کہ ان کو لگایا کیسے جاتا تھا ادھر US ہے US میں جو highest judges of the courts ہیں جناب وہ سپریم وہ سوری کونگرس میں بیٹ ہوتے ہیں سینٹ میں مت مار دیتے ہیں پارٹی فریشن nomination کی اتک صرف ہے اسی طرح فیڈل کورٹ ججز ہیں گارمنٹ تو لگاتی ہیں ادھر کوئی کریٹیر یہی نہیں ہے تو وہ پھر لا محالہ ہمیں وہ بتایا جائے پھر یہ بڑا ایک عام سی چیز ہے ججز کے معاملے میں جب یہ point ہوتے ہیں کہ یہ بار کونسل کے بھی میمبر رہتے ہیں میں نے اپنے بہت سکروٹنی کی ہے کہ ویدر انہوں نے بروچستان اس وقت جب یہ جج بنے تھے انہوں نے چھوڑی تھی مجھے کوئی اس کی evidence نہیں ملی ہے مجھے بلکہ یہاں تک evidence نہیں ہے کہ انہوں نے وہ چھوڑی ہے کہ نہیں بار کی یہ بہت تہم نکتہ ہے آپ نے اس میں بار کونسل کو بھی پاکستان بار کونسل کو بھی فریق بنایا ہے جی 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 وہ بہت important ہے دیکھیں ایک بڑی tragedy ہے یہ جو بار associations appointment of judges میں مداخلت کر رہی ہیں میں نے ایک ویلوگ کیا تھا یہ dancing on the same page judiciary اور بار وہ یار کمبختی قوم کا ویس کروڑ کا ناگ میں یہ چیز کر دیتی ہے کہ جی آپ بار کا connection find کر لے which has been happening in this case میں نے تو دیکھے اگر آپ یہ petition میں میں نے تو ویس کروڑ کو بیچ میں شامل کر لیا ہے آپ نے جو دوسرا پوائنٹ اس میں اٹھایا ہے کہ how it is supposed to be quite improper rather shocking for a senior judge of supreme court to hide his financial tax affairs bank accounts to the nation the people of pakistan open چاہیے آپ اپنی جدادوں کو چھپا نہیں سکتے یہ آپ نے سے پوائنٹ بنایا ہے the joint account maintained by the respondent mr. kazi faizah and his wife has not been declared declared ہا جس account کا حوالہ آپ نے یہاں پر دیا couple at any point in the time یعنی آج تک اس کا کہیں پہ حوالہ نہیں دیا گیا اس سے declare نہیں کیا گیا while filing reporting his tax affairs آج پاکستان کے اندر لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ tax returns ایک آدمی سے پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے ہے کتنا پیسہ تمہیں بنایا لیکن یہ حال ہے اور جوان صاحب میرے جو پیچھے بیلڈنگ ہے اس میں وہ گھر ہے جس کا حوالہ اور جس کے اوپر پروپٹی پر سارا شور ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس پروپٹی کو پاکستان کے میڈیا نے کبھی بھی کسی لیول پر دکھا نہیں ہے اور یہ ایک ایک ایمپورنٹ سوال ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں تمام صحابیوں سے جو چیمپئن بنتے ہیں صحابت کے پاکستان کے اندر آج تک میرا اوپن چیلنج ہے اس پروپٹی کو کسی چینل نے بھی دکھا کہ یہ وہ پروپٹی ہے جس کا بہلہ چاہے پھر آپ نے کیا سننے والوں کے سامنے رہیم پاکستان بتانا بہت زوری ہے جب آپ فائل کرتے ہیں so much so that the foreign assets have been created in the name of spouse and kids without having legitimate non declared resources کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کن resources کو استعمال کر کے بچوں کے اور بیوی کے جو نام پہ 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 بنای گئی اور پھر اس کے اندر آپ نے نائب اوردنس کا دیا ہے سر یہاں پہ تو جوان سر مسکنڈک کی بات ہے میں تو متعدد بار یہ کہہ جکا ہوں ہمیں پرگرام کے اندر بھی کہ ججز تو سر پرائیوٹ پارٹیز بے جا کے لوگوں کو اس لیے نہیں ملیں گے کہ جناب فیصلوں پہ اثر ہوتا ہے یہ سر بہت بڑی بات ہے پھر چوتھا پوائنٹ جو آپ نے لکھا کہ کوئی کانون سے نہیں ہو سکتا ہے سپریم جیویشل کانسل پاکستان is the body of judges پھر آپ نے آرٹیکل 209 کا حوالہ دیا اور پھر آپ نے QFE has misconduct himself for money laundering اچھا یہ money laundering کا حوالہ دیا سر اس کو کس ہم جسٹیفائی کریں گے کہ واقعی money laundering ہے کیا ہے فرو خرفان کے کیس میں یہ پوائنٹ ریس ہوا فرو خرفان یہاں تک جسٹس فرو خرفان تبری سے کچھ ٹیٹ لے آیا کہ یہ پیسے ادھر جاتے ہوتے تھے money laundered money whatever money which پاکستان میں تھا is sent abroad ٹھیک ہے نا that is of course money laundered it's it's a very simple thing offshore accounts کا پنامہ کا تھا ادھر میں آپ جنرلسٹ کی اس سے بات کرتا چلوں میں عمر چیما کو چیلنج کرتا ہوں اگر وہ یہ پروگرام دیکھے وہ آئی سی آئی جے کا ریپٹ ہے جو ادھر سٹیشن ہے پین میں ان کا پینسلوینیا آفیس ہے آپ کا یہ بڑا ریپٹ ہے یہ بندہ ریپٹ he refused to be a witness against فرو خرفان in a پنامہ کیس جی میں نہیں بنتا ہے میں اکیلا جیسے آج کل کلمر کر رہے نا ہر کوئی وہ جی فائل کرنا ہے کیس فائل کرنا ہے nobody going there actually تو ان کا کردار بڑا بیانہ جی اس بیکگراؤن میں جو ساتھا پوائنٹ ہے آپ کا پوائنٹ ساتھا پوائنٹ رسپونڈنٹ کیفی آپ پوائنٹ بیانہ وں پاکستان اگر بیانہ بیانات جی 行了 پوائنٹ بیانہ بیانات جی inspiring ملتے ہیں پھر ان کے گھروں میں لوگ آ کر ملتے ہیں ان کی میسے جا چکی ہیں ججز کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس کا اس کو کیسے پروف کیسے کیا جائے گا چونکہ ججز تو وہی بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر بھی اور نظام بھی وہی ہے ہوجی چلی بلیو اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ریفرنس آپ نے پھیل کیا اس سے کو نفیجہ نکلے گا میں انسیننٹلی آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن رہ گیا مہین لوہر بھی اور یہ پیچھچی ہے جانسی ہے یہ میری اپنی ڈرافٹی ہی ہی آپ ایک بلکل کچھ وکے آئیوں تیس میرے بھی رہا ہوتی کہ وہ پیرول پہ ہے اہی دی تنخواہ انہوں مل رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کیا فوائد دیے جائے جیسے افسار عالم was made camera chair میں ایسے ہی تو نہیں نا بنا دیا گیا تھا جی اسی طرح اس سے پہلے وہ پیٹی بھی گئے وہ تو اس لیے پتہ ہے کہ وہ اس پر کو چلانا ہے اور اس میں شاید دیکھیں گے if i am not wrong میں نے بقائدہ نواز شیف کی انسٹرکشنز کا منشن کی ہے وہ ذرا پڑھتے ہیں آپ کے لیے نمبر نو پوائنٹ ہے کہ ایک سبیم کورڈ کی جرز کی has quite frequently received instructions اچھا اب آپ نے سر یہ بات کی ہے ہم as a law student as a student of journalism اور کیا آپ اسے کہیں کہ ہم اس کو سابر کیسے کریں گے کہ انسٹرکشنز ملتی نہیں نواز شریف ساپ سے سر let me read this for among others mr. شریف for deciding certain sensitive cases and quite orderly intimidates parties at the pre-text for the prerogative the only prerogative that the judge of the supreme کو جلیشی in pakistan or in any civilized country have is to do full and accomplished holistic justice and in pakistan they have to perform bill how can ensure other bill احسان justice and with love sir یہ ہے آپ کا پوائنٹ ہے جو آپ نے اس میں سمجھا دیتا ہوں یہی پوائنٹ ہم نے جسٹس فروغ ارفان کے کیس میں لکھا یہی ہم سے پوچھا گیا بلکہ اتنا پھر بعد میں deliberate نہیں ہوا کہ جی آپ کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں ہم نے کہا جی فروغ ارفان two judgments one in the حدیبیا case technical ground پہ ہمیں relief دینا two تو بہت ہی مطلب massive قسم کی کا گند تھا about money laundering کی اقبال جعفری صاحب کی انیس سوہ کانوے کی پیٹیشن against all three نواز شریف زرداری انڈ عمران خانہ کے stone three پچیس سال پندرہ سال بعد پندرہ سولہ بلکہ انیس سال ہو گئے تھے انیس پیس سال بعد yes it was in eleven اکیس بائیس سال بعد فروغ ارفان technical grounds پہ اسے reject کر رہے ہیں اور جب اقبال جعفری کے argo کر رہے ہیں کہتے it is not a legal chalk it is not a legal chalk آپ شاہد پڑھیں میں نے اس میں لوگوں کا لکھا ہے کہ we may call people also for evidence آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہم نے لوگ بھی بنائے ہیں evidence تو ہمارے پاس اتنی ہوگی کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر جگہ نہ ہوا کرے رکھنے کے لئے جناب صاحب غدیبیا کو کیسے technical grounds پہ فارق کیا گیا want the note instruction sir یہ tapes یا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو evidence میں آتی ہیں conduct آتا ہے conduct کی ادھر بقاعدہ American سپریم کورٹ کی rulings ہے کہ اس کا conduct کیسا ہے کہ اس نے ایسے کیا جناب یہ ہو سکتا کہ اچھا پھر اس کو کہا گیا کئی معاملات میں ججز کے لئے کہ آپ نہ بیٹھیں یہ بیٹھتے ہیں conflict of interest بہت واضح ہے it's very easy to prove جی میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں موقع دیا جائے یہ کوئی accept کرے ہیں ہماری petition یہ چیزیں probe کر دیے ہیں the ball is in his court اور میں یہاں تک کہتا ہوں آخر میں proof تو انہوں نے کرنا ہے چونکہ honours جو سبود کی جہاں تک بات ہے وہ proof جسیس کالی فائد ایسا کی اگر ازام ہے تو وہ کریں گے اور یہ property جس کا ذکر ہم بار بار آگئی یہاں پہ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو انہوں نے ثابت کرنا ہے اور یہ کس طرح clean چیٹ دی جا سکتی ہے is over and above is known and well known resources and resources of income ثبوت تو یہ لے کر رہیں گے کہ اتنی پیسے کہاں سے آئی اور منی چیل کہاں پر بہت بلکل بلکل اصل مسئلہ پاکستان کا سچی یہ ہے کہ ایک آدمی کہا جا ہے کہ ہماری لندن کیا پاکستان میں کوئی پروپنس نہیں وہ کوٹ میں کہہ رہے جی کہ بیٹوں سے پوچھ پوٹ میں وہ کہہ رہے اب مسئلہ یہ ہیں کہ 182 یا یہ جو ایفیڈیویٹ کے بیجان جانے کا کلبری فون چان کوئی کرتا نہیں ہے میں تو دیکھیں پھانسی کا کہہ دی ایک سو بیاسی بھی نہ لگائیں نظر صاحب کو پھانسی ٹھٹ کیس ہے اتنی ڈٹائی ہے آپ آشمی صاحب ظلم دیکھیں کہ 68% آف پاکستانی ورلڈ بینک نے کہہ دیا ہے کہ فوڈ سے ان سیکیورٹی سے مر رہے ہیں 68% بے روزگاری آپ دیکھیں اور ان کے آپ کل ہمارے لاہور کے چیف جسٹس بڑے اچھے مارش اللہ بنے ہے اس کے ٹی وی پہ وہ عبدال قیوم صدیقی نے ڈرام میں اس کو سو ٹی وی دے دو میرے خرچے سے سو ٹی وی دے دو بٹ میں نے جو ان کو چیلنج دیا ہے کہ یہ جو سیول ججز آپ کے کر رہے ہیں ہم چیزیں ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے آشمی بھائی ہم چیزیں ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے اتر وائز دیکھیں فٹو کے کیس میں بھی آئی وز ون ان ڈ اگین مجھ مجھ کرنا پڑا آئی وز وی وی ور وی وی نظر صاحب اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ کی ایمیل بھی محصول ہو گئی ہے ریجسٹر کو سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹیپ میرا یہ ہے دی آئی کانسل فر دس آئی ایف ٹو چوائس کہ یا تو میں وی دیو لنک کے ذریعے ہوا کروں بات کانسل وی بی آئی بی فر کانسل آئی بی آئی جو دوکیمنٹ ہیں کیونکہ میں ایدر یو ایسی ایشو ہونا ہے yes چوکو اس کے لیے ایف ڈیویٹ سارے چھے سفوں کا آج ہی ایدر سے دے سکتا تھا کسی بھی جو کمیشنر ہوتے ہیں نوٹری نوٹری کمیشن والے وہ ایک ایک ڈالر پہ دے دیتے ہیں پاکستانی کانسلیٹ نیو یور کمی وی یہ تو چک ایمیجیٹ لی سینڈ کہ کل جب کہا جا رہا تھا کہ ریو بھی سیکنڈ نہیں ہو نا مسے ہو گئے جی فیصلہ ہی نہیں انیس سو تراشی تک سوری دو ہزار تئیس تک سنایا جائے جب جب جیلیجیبل ہو جائیں گے بلکل صحیح ہے پھر جی ہمارا ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے اور ہم ان کے ساتھ ریگول نشیس بھی کریں گے اور آپ کو اپ ڈیویلیمیٹ بھی کریں اس کیس کے حوالے سے بھی اور کیا ڈیویلیمیٹ ہیں میں کونیزن پورٹ پہ جس کازی فائزی سا کی ون او پروپٹی جس کے حوالے ریفرنس سے پہلے بھی فائل کیا گیا اگر راب اس لی یہ چیز آگے بڑھتی ہے بہت 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 ریفرنس ساتھ رکھیں گے امریکہ سے اس کی جو ڈیویلیمیٹ ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ اگلا پروگرام اسی جو ریفرنس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بہت جلد دے آؤں گا اجازت دیجئے اللہ نمی با ریفرنس